میں ہوں آپ کا ہوسٹ کمر فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز آج ہم جس مسئلے کی بات کریں گے وہ پورے راجنپور شہر کا مسئلہ ہے جس میں راجنپور کی جو سڑکے ہیں شہر کی سڑکے ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اگر بات کر لی جائے مختلف علاقوں کی جس میں گبول مارکیٹ جو کہ راجنپور کی مین مارکیٹ ہے اس کے ساتھ بند روڈ، ٹھیڑی روڈ اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں کی جو سڑکے ہیں وہ انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ڈگری کالیج روڈ کی بات کر لی جائے تو وہاں بھی جو ہے گڑے پڑ چکے ہیں مگر انتظامیہ ہے کہ اس پر کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس حکومت کو آئے ہوئے مگر کام تحال ان سڑکوں پر شروع نہیں کیا جاسکا پچھلی گورنمنٹ کی جانب سے جن سڑکوں اور سیوریج کا کام سٹارٹ کیا گیا تھا وہ کام بھی ابھی تک رکھوں میں ہے فنڈز کی ادھم مدائی کی وجہ سے اس حوالے سے لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے وہ کیا کہتے ہیں اور متعلقہ ایم پی ایسے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی ہماری بات ہو اور ان کا بھی موقف جو ہے آپ سب کے سامنے ہو آئیے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ آپ بتائے گا کہ شہر کی کون سی سڑکیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں اور کیا مسائلہ بہت مسائلہیں ادھر بچے اور سب پریشان ہوتے ادھر ریڈی روڈ ہوگی کالیج روڈ ہوگی گبول مارکٹ ہے مچھی درہ روڈ ہے چوک اللہ بادوالی روڈ ہے یہ سب ٹوٹی ہوئی ہیں سب بہت پریشان ہوتے ادھر عوام بس کیا کرے آپ آپ نے سیاسی نمہندوں کو ووٹ دیئے جو کہ آپ سے وعدے کر کے گئے وہ کیا کہتے ہیں حکومت سے آپ کیا کہتے ہیں جو جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوتے جا کے در سے اسلام آباد بیٹھ جاتے ہیں کوئی ہماری سنتا نہیں ہے عمران خان کو ہم نے ووٹ دیا تھا عمران خان نے وعدے بہت کیا تھے لیکن عمران خان نے کچھ کام نہیں کیا تبدیلی انہوں نے بولا تھا آئے گی لیکن یہیں تبدیلی ہے مہنگائی بہت ہوگی ہے خڑے روڈ پہ زیادہ بڑھ گئے ہیں عوام بہت پریشان ہے بس یہیں تبدیلی ہے غزراء کہتے ہیں اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انتظار کریں انتظار کریں تو اس پہ کیا کہیں گے اس پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ انتظار بات سے ہمارا یہی ہے کہ کبھی کب جب باسی عمران خان اتر گئے ہمیں باسی ہی سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں عمران خان کوئی کام کرتا ہے نہ کچھ ان سے اچھے تو وہی نواز شریف تھے حکومت بہت اچھی تھی وہ مہنگائی بھی کام تھی ہر چیز کا اضافہ مطلب انہوں نے باس اضافہ کافی شکوا کرتے دکھائے دیتے ہیں اس حکومت سے آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ شکایات کر رہے ہیں لوگ لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ حال نہیں ہو رہے کچھ مزید شہری موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے سر یہ بتائے گا کیا مسائل ہے روڈز ٹوٹ پوٹ رکھتے گا رہے ہیں السلام علیکم میں ادھر کے ریزن پرو کا شہری پوٹ رہا ہوں آپ سے بھی التماث کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے بہت ہی حالات خراب ہیں مذہبے کے بھی ادھر تمام روڈیں سب تمام ہی تمام روڈیں خراب ہیں میں مین مارکیٹ کے بازار کے بات کر رہا ہوں گابول مارکیٹ سے میں بات کر رہا ہوں آپ کو یہ عرصہ طرح سے یہ ٹوٹی ہوئی ہے حال حکومت یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم روڈ بنا کر دیں گی تو ہمیں امید تھی کہ عمران خان پر بھی وزیراعظم پر بھی ہمیں روڈ بنا کر دیں گے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نیا پاکستان لاکر آ رہے ہیں آپ کو مذہبے کے جتنے مسائل مسائل ہیں آپ کے حال کریں گی مگر ڈیٹھ سال کے عرصے میں آپ نے ایک بھی مسئلہ ہمارا حال نہیں کیا اور تمام ٹوٹ سرک کے جتنے دی وہ سبس ٹوٹی ہوئے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ہم کو بہت سی مذہبے کے مذہبے کے شاملے کرنا پڑتا ہے پریشانی کا مہربانی کریں وزیراعظم سے ہماری ترخواست ہے کہ وہ مہربانی کر کے ہمارے مسئلے حال کریں شہری کافی پریشان ہے میں آپ کو سڑکوں کی بھی کچھ صورتحال دکھانے کی گوشش کروں گا کہ دیکھ سکتے ہیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے میں اپنے کیمرامین سے کہوں گا وہ دکھائے آپ کو اور یہ جو سڑک ہے اس میں میٹل روڈ آپ کو کہیں دکھائے نہیں دے رہی صرف مٹی مٹی ہے کیونکہ روڈ اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ اس پر جو ہے چلہ بھی اب محال ہے اور اس کو روڈ نہیں کہا جا سکتا اور جیسے کہ یہ دیکھ سکتے یہ بند روڈ ہے یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بھی مکمل طور پر ٹوٹ بھوٹ کا شکار ریت پڑی ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے گزر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے تو یہاں پر گزرنا محال ہوتا ہے یہ صرف ایک مارکیڈ کا آل نہیں ہر مارکیڈ میں یہی صورتحال دیکھنے میں نظر آتی ہے اور جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ کافی ہمیں پریشان دکھائی دیتے ہیں اچھا سر یہ بتائے گا روڈ ٹوٹی ہوئی ہے آپ دکاندار ہیں دکانداروں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے بھائی کافی پریشانی ہوتی ہے گاہک نہیں آتے دکانداری کافی کافی دنوں تک نہ پیچڑ رہتی ہے ادھر کافی پریشانی اٹھانی بڑھتی ہے تو کسٹمر جو خواتین ہیں وہ کیسے گزرتی کیسے دیکھتے ہیں وہ آتے نہیں ہے ادھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں چند گاہک آتے ہیں مال جیسے لیتے ہیں ویسے کیا کھڑا رہتا ہے یعنی آپ کا کاروباری اس پہ نقصان ہوتا ہے کافی نقصان ہوتا ہے بھائی حکومت سے کیا چاہتے ہیں روڈ بننی چاہیے وہ مہربانی کر رہے ہیں کافی عرصہ ہو گیا روڈ نہیں بنی یہ ہاں اس کے درخواست ہے وہ روڈ بنائیں جی بالکل ہے جیسے کہ کاروبار بھی جو ہے متاثر ہوتے ہیں کچھ مزید دکاندار بھی موجود ہے اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کیا کہیں گے یہ حکومت آئی ڈیڑ سال ہوگا ہے کیا کہیں گے نہیں روڈ بنے چاہیے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہفتہ ہفتہ تا پک کیچھڑ رہتے ہیں پر پانی کھڑ رہتا ہے ہاں تو نہیں جب پانی کے باب علاوہ بھی یہاں سے جواب لوگ گزرتے جیسے تکیہ ہے تو کیا مسائل ہوتے ہیں لوگ کسٹمر آتے آتے ہیں اس مارکٹ میں جب پانی پانی ہوگا کیچھڑ کسٹمر کیا آگا کیسا آگا شہر کی دیگر سڑکے بھی ٹوٹی ہے گلی نالی سیوری کیا مسائل ہے سارو میں یہ آل ہے دنوں نے شہر میں جا کے دیکھ لوگ گلیوں میں کتنا گندگی ہے اور کتنے گال گلیے ٹوٹی پڑی ہے ہٹ جگہ یہ کیا آل ہے سیاسی لوگوں کو ووٹ کی ہے آپ لوگوں نے وہ انہوں نے کبھی چکر لگا ہے اس کے بعد ووٹ لینے کے بعد ابھی تک تو سیاسی لوگ کوئی نہیں ہے اس ایرے کے اندر ابھی اب جب سے یہ پیٹا ہے کہ جب سے تو کوئی نہیں دیکھا کوئی آیا ہو جی بالکل ووٹ لے کر نمیندے جو ہیں وہ سیاسی نمیندے یہاں سے چلے جاتے ہیں عوام کے جو مسئلے ہیں وہ لیکن حل نہیں ہو پاتے آخر اس کی کیا وجہ ہے میں کیمریمن سے کہوں گا کہ یہاں پر میری لیف سیڈ پر دکھائے گا کہ خواتین گزر رہی ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں روڈ کا حال کہ روڈ کیسی ہے خستہ حال ہے ساتھ ہی اس میں جو ایک اہم مسئلہ ہے روڈز ٹوٹنے کی وجہ سے کیونکہ جب یہ مٹی ہے یہ ڈسٹ کی صورت میں جب اٹھتی ہے تو فضائی علودگی ہوتی ہے لوگوں میں دمہ اور اس سے دیگر جو بیماریاں ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے اس حوالے سے جب ہم متلکہ اداروں سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ فنڈز حکومت کی جانب سے فرہام نہیں کیے جا رہے تو کس طریقے سے ان کاموں کو شروع کیا جائے کچھ جگہوں پر جو ہے کاموں کا آغاز بھی کیا گیا ہے کچھ روڈز پر جو ہے وہاں پہ ٹینڈرز بھی ان کے لگائے گئے ہیں لیکن تحال ان پر بھی ابھی کام شروع نہیں ہو سکا تو اس حوالے سے حکومت کو سوچ رہا ہوگا کہ جہاں پر مہنگائی ہے دیگر مسائل ہے لوگوں کے جو گلی محلے کے مسائل ہے کیونکہ یہ جہاں پر سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وہی پر گلیاں نالیاں یہ جو مسائل ہے وہ بھی لوگوں کے جو کے تو ہیں تو اس حوالے سے حکومت کو جو ہے سوچ رہا ہوگا اس حوالے سے جب ایم پی اے عویس دریشق سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا تاہم اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر راجنپور کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں میں اس حوالے سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ شہر کے گرد و نوا کے مختلف سڑکے مختلف سکیموں کے حوالے سے اس پہ کام جاری ہے اگر آپ کریں مینسپل کمیٹی کی تو ہمارے پاس مینسپل سرویسز کے حوالے سے ہم نے چند روڈز ایڈنٹیفائی کی ہیں جس پہ کام جاری ہے الحمدللہ جاری جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اس کا ٹینڈنگ پروسس شروع ہو گیا اب یہ ریسنڈی ٹینڈر ہوئے کچھ کے پچیس کو ہیں کچھ کے ستائیس کو ہیں تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور یہ جو مینسپل سرویسز پراجیکٹ کے تاہت سڑکیں بنیں گی جی وہ انشاءاللہ العزیز تیس جون سے پہلے مکمل ہو جائیں تو یہ ایک بڑی خوش آئین میں آپ کو اس حوالے سے اس کے علاوہ زلہ میں مختلف پراجیکٹ کے تاہت سڑکیں بن رہی ہیں جو زلہ کے مختلف علاقوں میں بنیں گی اور وہ کم وقتی منصوبہ ایک سال کے لیے کوئی ملٹیپل پراجیکٹس ہیں دو تین سال چلیں گے وہ الہدہ ایک پورا پورٹ فولیو ہے لیکن جو فوری تبدیلی انشاءاللہ آئے گی وہ جی اس مینسپل سرویسز پراجیکٹ سے آئے گی جو انشاءاللہ چھینک میں اپنا بائی جون انشاءاللہ جی ہم نے تیس جون سے پہلے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت جلد کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر کام سٹارٹ کے گئے ہیں وہی ہر جو محلے گلی اور سڑکوں کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں نمینتوں کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں تو آخر یہ ان دعوے پر کم عمل درامت ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کمر فہیم کو اجازت دی جائے گا اللہ آپ اس ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں اور اگر ہماری ویڈیوز کے ساتھ آپ نے ٹیچ رہنا ہے مزید ویڈیوز کو دیکھنا ہے تو اپنی آراز سے ضرور آگاہ کریں اور دوسروں کو ان ویڈیوز کو دوستوں کو جو ہے وہ شیئر کریں اور ساتھ ہی لائک کے بٹن کو ضرور پریس کریں شکریہ